کیا روینج ڈیجا اور سی ایسکے کے بیٹس ہو گیا ہے سب کچھ ختم اسٹار آل راؤنڈر نے فرانچاجی کے ساتھ اپنی انبن کو دی ہے ہوا نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا اسکے سپورٹ کے کارو نئے ویڈیو میں تو دوستوں کیا ہے بڑی خبر بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی ہیں مہندری فنگ دھونی کے فائن اور چاہتے ہیں کہ سی ایسکے اس بار کا آئی پل خدابت میں نام کرے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ یہ چینل پر پہلی بار تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیو دوستوں بینہ کسی دیری کے خبر میں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آج کیا پوری اپ ڈیٹ دوستوں انڈر پی ملک کے فرانچاجی چننے سو پرکنگ ٹیم اور انبوی بھارتی آل راؤنڈر روینج ڈیجا ایک بار پھر سوسل میڈیا پر اپنی انبن کی چلتے سرکیوں میں آ گئے ہیں دوستوں سی ایس کے اور روینج ڈیجا کے بیج جو کتھت من موٹاو چل رہا ہے اس میں ایک نیا موڑ لے لیا ہے جس میں فرانچاجی نے فائنس کا دل نشتی ہی ٹوٹ گیا ہوگا یہ من موٹاو آئی پیل 2022 کے دوران شروع ہوا تھا جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور نہ ہی دونوں پچھوں میں کوئی اس کے پیچھے کارنا بتا رہا ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل سی ایس کے اور جڈیجا کے بیج سوسل میڈیا پر ڈراما ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جڈیجا دوبارہ چننے سوپرکنگ کیم کے لیے آئی پیل بھی نہیں کھیلنے والے ہیں سی ایس کے نے چار فرپری سال 2022 کو روینج ڈیجا کے لیے ایک بدھائی سندیس ساجہ کیا تھا جب آل راؤنڈر نے فرانچاجی کے ساتھ ایک دسک پورا کیا تھا جس کے جواب میں جڈیجا نے لکھا کہ دس اور سال باقی ہیں لیکن تین اگست کو اسٹار آل راؤنڈر نے اپنے ریپلائی کو ڈیلیٹ کر دیا جس سے فائنس کو لگا کی اب وہاں آئی پیل میں سی ایس کے کے لیے نہیں کھیلیں گے ایک فائنس نے ٹوٹ پر سی ایس کے کی پوشٹ اور جڈیجا کے ریپلائی کا سکرین سارٹ ساجہ کیا جسے آل راؤنڈر نے حالی میں ڈیلیٹ کیا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ریپلائی جڈیجا نے حالی میں سی ایس کے سے سمجھنے سبھی پوشٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کیے تھے آئی پیل تو جر بائیس میں پہلے کچھ میچوں میں اسفل ہونے کے بعد جڈیجا نے مہنری فنگ دھونی کو دوبارہ کپتانی سانپ دی تھی جس کے بعد وہ چوٹیل ہو گئے تھے جس وجہ سے وہ پورا ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے سی ایس کے بعد میں اور جڈیجا کے بیچ بیواد میں لگاتار خبریں آئی اور فوسل میڈیا پر آل راؤنڈر کی گدبیدی سے ساپ پتا چل رہا ہے کہ آئی پیل دو جر بائیس کے دوران کچھ نہ کچھ تو جرور ہوا تھا جسے چھپایا جا رہا ہے تو دوستو آج کی جانکاری میں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے اس گھٹنا کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے بڑا راج اور کیا روینج ڈیجا کو آگے سی ایس کے ٹیم سے کھیلنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی بھکتی کا طرح ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں لکھنا نہ بھولیں ملتے ہیں نشٹر بیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار ملتے ہیں نشٹر بیٹ کے ساتھ تک کے لیے نمشکار ملتے ہیں نشٹر بیٹ کے ساتھ تک کے لیے نمشکار